بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیولپنٹس ہیں نہیں تو آئی تھوٹ کہ آئی شوٹ شیئر اٹھ ویڈیو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں علیم خان ہو جہانگیترین ہو سب کو پتا ہے کہ جہانگیترین اور علیم خان ان لوگوں نے کتنا اپنا وقت سرمایہ اور ہر طریقے سے ہلپ آؤٹ کیا پی ٹی آئی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک اندر کی چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں which is very unfortunate اور ہوتا ہے ہر جگہ پہ ان سیکیورٹیز ہوتی ہیں لیکن اس لیول پہ جا کے ان سیکیورٹیز ہوں گی وہ میری سمجھ سے باہر تھی خیر انیویز پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ جناب نئی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے منسٹریز بن رہی ہوتی ہے منسٹر کون بنے گا فیڈل منسٹر کون بنے گا چیف منسٹر کون بنے گا ویسے تو ہر دوسرا آدمی جو تھا وہ پنجاب کا چیف منسٹر بننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی کا خیر انیویز وہ ایک الگ سٹوری ہے وہ کسی وقت اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی بڑی انسائٹ چیزیں میرے پاس موجود ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا but coming back to جہانگیترین اور علیم خان دونوں جو تھے وہ چیف منسٹر بن سکتے تھے to be very honest ٹھیک ہے اور کسی حد تک ان کے ساتھ commitments بھی ہوئی ہوئی تھی پہلے جانگیر خان جناب disqualify ہو جاتے ہیں اچھا وہ بھی ایک لمبی داستان ہے اس کے بعد جناب علیم خان بی ٹی آئی کی اپنی حکومت میں علیم خان کے اوپر جناب cases بن جاتے دیکھیں خیر and اس سے زیادہ unfortunate چیز یہ ہے کہ علیم خان کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں علیم خان جناب heat face کرتا ہے law enforcement agencies کی اور پھر اس کے بعد سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا but the point is کہ علیم خان chief minister بن سکتا تھا اور علیم خان ایک بہت strong candidate تھا لیکن علیم خان کو chief minister نہیں بننے دینا تھا کس نے نہیں بننے دینا تھا پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اور اس پہ جناب وہ اس کو جناب اندر کر دیا جاتا ہے اور جناب ہمارے بہت عظیم شخصیت جو ہیں جو کہ chief minister رہے جناب اور آپ کے سامنے ہیں اور ان کا بھی واقعہ ایک کوٹ کر دے تو میں آپ کو لیکن پہلے یہ بات ختم کر لوں سو علیم خان is out of the run جناب chief minister کی run سے out ہو جاتے ہیں اور کیونکہ انہیں heat face کرنی پڑتی ہے law enforcement agencies کے پاس جانا پڑتا ہے ان پہ جناب cases بنتے ہیں and so on لیکن مسئلہ یہ تھا کہ علیم خان کہ ہی chief minister نہ بن جائے آپ اختلاف کر سکتے علیم خان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ علیم خان کی لیکن میں reality چیک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آچھا جی پھر آپ نے جناب ان کی جناب ڈرولنگ شروع کی علیم خان کی کہ جناب علیم خان نے جناب اس کی زمین تھی اس کی جناب society تھی یہ تھا وہ تھا اور اس میں جناب اس نے کو غلط کام کرنے کی کوشش کی but then again اگر اس کی detail میں جایا جائے جو کہ اس وقت میں نہیں جاؤں گا لیکن then again اسی قسم کا president set ہوا ہوا تھا کہ آپ ایک بندے کو تو اجازت دے دیتے ہیں اور جب علیم خان اجازت لینے آتا ہے اپنی society کے لیے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی آپ علیم خان کو تو جناب اتکڑگیاں لگوا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جناب وہ اس کو جناب چیف منسٹر کی رن سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور بزدار کو لے آتے ہیں چیف منسٹر جس پہ پہلے دن سے reservations تھی law enforcement agencies کی کہ جناب بزدار کو چیف منسٹر نہ بنایا جائے اور اس کو change کر دیا جائے لیکن نہیں وہ رہے جناب چیف منسٹر اور آخری دم تک رہے آج کل کدھر ہے مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہیں وہ آج کل لیکن جس طریقے سے انہوں نے چیف منسٹری گزاری پنجاب کی ہے جس طریقے سے وہ چیف منسٹر رہے اور جتنا عرصہ وہ چیف منسٹر رہے پنجاب کی وہ ایک لمبی داستان ہے سو بیسیکلی جو بتانے کا مقصد تھا جو کہنے کا مقصد تھا جو کہنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان سیکیورٹیز اتنی زیادہ تھی against جانگیترین and علیم خان from within پی ٹی آئی کہ وہ ان کو کورنر کر دیا گیا اور آج علیم خان ایک الگ پارٹی بنا کے بیٹھے میں جانگیترین ان کے ساتھ ہیں ڈائے ہارڈ لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے یا چیئرمن جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ ان کو الگ کر دیا گیا ان سے دور کر دیا گیا اور ایسے لوگوں نے ان کے اردگد گھیرہ بنا لیا چیئرمن پی ٹی آئی کے کہ جو ان کو مس گائیڈ کرتے رہے ہمیشہ ذکر کرتا رہا ہوں میں چار چھے لوگ چار چھے لوگ ایسے تھے جو مس گائیڈ کر رہے ہیں سو یہی ہوا سو اندریزلٹ یہی نکلا خیر تو کٹ اٹ شاٹ ابھی ایک اور سیچویشن یہ بن رہی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے اور ترین گروپ میں آئے اور آپ نے ان کا ایک فوٹو سیشن بھی دیکھا ٹی وی پہ بھی آپ نے تصویریں دیکھی کچھ لوگ جناب بڑے افسردہ نظر آئے جیسے حوات چودری تھے بڑے افسردہ نظر آئے اور ایسے لگتا تھا جو بڑے بڑے زور زبردستی انہیں وہاں پہ بٹھایا ہوئے جناب کے وہ پریس کانفنس ہو رہی ہے یا اعلان ہو رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے تو وہ فوٹو سیشن کے لیے شاید وہاں پہ آئے ہیں اور زبردستی آئے ہیں ایسے لگ رہا تھا ان کی اپریشن ایسے تھے فواز چودری کے میری اطلاعات یہ ہیں کہ فواز چودری جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس گروپ کو چھوڑ دیں گے اب وہ وہ پرویز خٹک کے گروپ میں جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے پرویز خٹک کے گروپ میں نہیں جاتے کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب میں تھوڑا سا اس سے باہر نکلتا ہوں کہ جہاں پہ یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں پرویز خٹک کی طرف سے یا باقی کسی اور پولیٹیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں اور ایکٹیو رہے ہیں وہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جناب چیئرمن جو ہے وہ سائیڈ بھی ہو جائے کچھ عرصے کے لیے اور جناب پارٹی کوئی نہ کوئی اور چلائے میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو مانے گا چیئرمن خیر انیویز وہ تو آہ آبیس ہے اور ایک اور بڑی جو چیز ہے جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جناب کہ آہ جو عید پہ کیا ہونے والا ہے عید پہ کوئی گرفتاری تو نہیں ہونے والی عید پہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا وہ عید کے قریب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیا ہونے جا رہا ہے وہ ضرور اس میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ لیکن فیلحال یہ چیزیں ایسی تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور ابھی علیم خان جائیں گے یہاں سے آہ کراچی تو وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ بھی بنانا ہے پارٹی کا آہ جنرل سیکرٹری بھی بنانا ہے پارٹی کا اور یہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے اور اب وہ دوسری پارٹی میں ہوں گے اور وہ عہدے لیں گے انقریب آپ کے سامنے مسئلہ یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ پولٹیکس is a very tricky game ٹھیک ہے جی and a very slippery field میں بار بار کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب یہاں پہ day to day پولٹیکس چلتی ہے نواز شریف واپس آئیں گے تو نواز شریف جب واپس آئیں گے تو یہاں پہ noon league کا ایک نیا آپ دیکھیں گے اس کے اندر جوش اور ولولہ ہوگا آپ اختلاف کر سکتے ہیں noon league سے ان کی پولٹیکس اختلاف کر سکتے ہیں اور اس پہ تنقید کریں آپ بشک میں صرف reality check آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ خود کریں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے political stability آنی چاہیے political stability جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے economic stability کے ساتھ اور political stability آئے گی تو economic stability آئے گی یہ جو 2035 کا plan ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس طرح جو red tapism ہے وہ ختم ہو جائے گی انویسٹرز کے لیے اور جو جو ایسی ادارے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں اور ہمارا گورنمنٹ کا ایک چیکر جو ہے وہ leak ہو رہا ہے اور اس کے اندر financial leakage ہو رہی ہے from the last like so many decades ان کو کس طریقے سے cap کر رہا ہے اور cap کرنے کی ضرورت ہے so اگر یہ 2035 والا جو plan ہے یہ in true spirit implement ہو جاتا ہے تو personally talking i see i see or i take it as a game changer اس لیے کہ اگر investment آئے گی پاکستان میں پاکستان جو economically یہاں پہ stable ہوگا red tapism نہیں ہوگی red tapism نہیں ہوگی تو ایک جناب smooth sailing چلتی رہے کسی کی بھی حکومت آئے کسی کی بھی حکومت آئے ایک smooth sailing 2035 تک چلتی رہے گی اور اگر یہ اسی طرح چلتی رہی ہوتا رہا تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ خوشحالی آ سکتی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے political front پہ میں آپ کو update کرتا رہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا سوچیں یا کیا نہ سوچیں وہ تو آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں reality ضرور دوں گا جیسے میں بار بار repeat کر رہا ہوں reality آپ کے سامنے رکھ دوں گا کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے بالکل میں اپنا فرض انجام دوں گا اور بالکل ایسے clarity کے ساتھ اور سامنے آپ کے پکچر رکھ دوں گا the decision is yours فلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ